آج ہماری عدالتوں کا امتحان ہے وہ آج کے فیصلے کریں آج جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں کل کو درست نہ کرنے پڑے وہ فیصلے ماضی کو درست کرنے پڑے تو ہوتا رہے گا ماضی آج تو درست کریں بھئی اب یہ جو آپ کے الزامات لگ رہے ہیں دھاندلی کے ان کی سماعت تو کریں وہ مقدمے تو فیصلہ کریں وہاں دودھ تو دودھ اور پانی کا پانی تو کریں ماضی کو فرو رہے ہیں اور ماضی میں بھی اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم تو ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ ہے وہ قرارداد پاس کریں اچھا اور بھٹو صاحب کو ایگزونریٹ کر دیں جب ان کی رائے آتی ہے سپریم کورٹ کی تو پھر اس کے بعد ان کی پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے تو عدالت جو ہے بہرحال مجھے بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی ایک اس ملک کے بڑے نامی گرامی سپوت تھے کاش اپوزیشن کو برداشت کر لیتے کاش یہ اس طرح جھگڑا نہ ہوتا کاش مجیب اور بھٹو ایک دوسرے کے مقابل نہ آتے کاش ڈاکہ میں ملٹری ایکشن نہ ہوتا کاش ملک نہ ٹوٹتا کاش اپوزیشن ایک تہتر کا دستور اپوزیشن نے ملکے بنایا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد کیوں ہوئے خون کے پیسے کاش ایسا نہ ہوتا کتنے کاش ہیں جو لگانے پڑیں گے آپ کو کوئنٹ یہ آیا کہ ذاتی اناد جو ہے یا دشمنی ہے اس سے اشتناب وہ نہ پیدا کریں ہاں اب عمران خان صاحب ان کی حکومت دیکھیں ان کے مخالفوں کو دیکھیں پھر ان کے مخالفوں کی حکومت دیکھیں پھر ان کو دیکھیں کیا کیا درگت بن رہی ہے پہلے ان کی بنی پھر اب ان کی بن رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور کیا جیل میں ہیں اور مقدمہ کے طرح ہے بھئی ان کا عدت عدت پوری کی کی نہیں کی باعث شرم ہے ان کی اہلیہ کو صدا دے دی گئی اس میں تاریخ اسلام میں ایسا باقیہ نہیں ہوا ہوگا ہم کہ عدت پر اس طرح صدا دی گئی ہو عدت پوری نہیں ہوگی نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آج آپ یہ تو فیصل اب ان فیصلوں کو تو درست کر لیں ہم حال کے آج کے ہم یہ اپیل میں جائیں گے درست ہوں گے انشاءاللہ ہم تو ماضی ماضی درست کرنے والوں حال کی فکر کرو ہم اور آج آج میں جب میلا چودی پرلاج صاحب سے آپ نے کہا ان کا ذکر کیا سر پتہ نہیں کہ میں نے کیا کر دیا نہیں سر وہ میں نے کوئی سلوک سننا چاہیے دیکھئے چودی پروید علیہ صاحب آج احتساب عدالت میں اچھا راول پنڈی میں قائد ہے جی قائد ہے اڈیانہ جیل میں عمران خان صاحب کا نمبر آٹھ ست چار ہے ان کا آٹھ سچی ہے وہ قیدی نمبر آٹھ سچی قریب ہے بہت دیکھئے یہاں آئے پہلے انٹی کرپشن کی عدالت پھر احتساب عدالت پھر پتہ نہیں کوئی اور عدالت اب ایک عدالتوں کے شکر کاٹ رہے ہیں ان کے ان کے وکیل موجود ہیں ان کے گھر والے موجود ہیں ان کی خواتین موجود ہیں ہماری بہن پیاری جو ہے قیسرا موجود ہیں ان کی بہن سمیرہ موجود ہیں ان کے پوتے موجود ہیں عثمان انہوں نے کیا کلام اقبال سنایا چھوٹے بچے اچھا ہاں ایچیسن کالج میں پڑھتے ہیں اور کلام اقبال سنایا کمال کیا بات یہ ہے کہ اب عدالت میں تو جا کے ہم مل سکتے ہیں نا روک نہیں سکتا کیا گفتگو کیا ہوئی گفتگو کیا ہو نہیں تھی بھی گفتگو جو ڈٹے ہوئے وہ ہم اصل بات یہ نا ایکسرسائز کر رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں اچھا سیحت بھی بہتر رغی مجھے تو ان کی اچھا لیکن اپنے جگہ پہ قائم ہے اب وہ جو ان کی خواتین آئی وی تھیں ان کے جو حامی آئے تو محمد خان بٹی بھی آئے کوئی اور میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے کوئی ریکوری کرائی ہے کہتے ہیں کوئی تین کروڑ روپیا ریکور کر دی ہم انہیں کہ ایک آنے کی نہیں کرائی اچھا سب ایک اپروپے گھنڈا ہے او بھائی وہ ہوئے اب وہ خواتین جو تھی نا وہ سمائرہ جو ہیں دھو ریل آئی جی اور وہ جو آپ کی کیسے رہا ان کے پاس فارم فورٹی فائیٹ پڑے ہوئے اچھا یہ دیکھئے ان میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہے ان میں تصیح ہوئی ہے پھر ان کا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو آئے ہیں کل سر دیکھے نا ہاں اس کو دیکھئے ہاں وہ چیخ رہی تھی نتائج تسلیم کرنے سے انکاری تھی اور جس طرح وہاں گجرات کی شکایت جو پیدا ہوئی ان کا ذکر کر رہی تھی اچھا تو وہ بات ہمیں پی این لے کی مومنٹ یاد آ رہی تھی کیسے رہ دوریل آئی اس وقت بات آئی جلوس لیڈ کرتی تھی بھٹو دور میں اچھا ہاں جی اس کی یاد آئی اس وقت کی اس وقت جوان تھی ماشاءاللہ اور خواتین جو تھی نکلیں گھروں سے لیکن آج بھی وہی صحوبت برداشت کی بہدودی صاحب کی بیگم اور میتوحل عمد کی بیگم اور دوسری بیگمات بردہ وہ بھی نکلیں تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کی یاد آئی پی این اے کی مومنٹ کی اور آج کی باتیں ہوتی رہی اچھا